بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم داری ارقم سکول مینگورہ کیمپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلب و طالبات خیر و آفیت سے ہوں گے ریسٹورنز آج ہم میٹس کا اگلا یونٹ پڑھیں گے تی دے بھی بل ٹیچ کلاس ٹینت میٹس چیپٹر نمبر وان یونٹ نمبر وان پوائنٹ فور پوائنٹ تری ٹاپک ایز سالونگ ریسپروکل ایکویشن ریسٹورنز آپ سب کو پتا ہے کہ اس سے پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم آلیڈی کوارڈیٹک ایکویشن کو سولف کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کوارڈیٹک فورمولے پہ بھی کام کیا اس کے بعد ہم نے ریشنل ایکویشن کو سولف کیا now this is the time to solve the ریسپروکل ایکویشن so let's start اگر کسی بھی ایکویشن کو چیک کرنا ہو کہ کیا یہ ریسپروکل ایکویشن ہے یا نہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ جو بھی ویریبل اس میں شامل ہے جیسے اس میں ایکس اگر ویریبل شامل ہے تو اسے ریپلیس کریں گے جی اس کے ملٹیپلیکٹیو انورس کے ساتھ یعنی یہ ریسپروکل بھی میں کہہ سکتا اسی طرح اگر ایکس پاور فائف ہوگا تو یہ ریپلیس ہو جائے گا جی ون بائی ایکس پاور فائف سے اور پھر اس کے بعد ایکویشن کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی اس کو یعنی اور یہ دوبارہ وہی ایکوین آجائے تو تب ہم کہیں گے کہ یہ ریسپروکل ایکوین ہے اور اگر نہیں جواب آئے گا تو پھر یہ ریسپروکل ایکوین نہیں ہوگی چلیں جی چیک کرتے ہیں اس ایکوین کو کیا یہ ریسپروکل ایکوین ہے یا نہیں تو فرسٹ رمکہ جب ہم ریپلیس کریں گے تو یہاں پر اس کا ریسپروکل آئے گا ایکس پاور فائف کا ون بائی ایکس پاور فائف اسی طرح یہاں پہ ہو جائے گا فائف آور ایکس پاور فور یہاں پہ آجے گا جی فورٹین آور ایکس کیوب اور یہاں پہ آجے گا جی فورٹین آور ایکس سکوئر یہاں پہ آجے گا فائف بائی ایکس اور یہاں پہ رہ جائے گا جی ٹو ایکول ٹو زیرو اب یہاں پر کر ہم اسے سپلی فائی کرنا چاہتے ہیں فریکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں ملٹی پلائے کروں گے یہ سیمبل ہے جی ملٹی پلائے کا آئی این جی لکھ رہا ہوں ملٹیپلائنگ بائی ڈی نومنیٹرز کا لسی ایم بنا تھا ایکس پاور فائف آن بوت سائیڈ آف دی ایکوین بی ڈاٹ ایکس بوت سائیڈز کا ابریبیشن ہے جی تو یہ چلیں جی اس کو جب ملٹیپلائے کریں گے ہر ہر ٹم ایکس پاور فائف سے ملٹیپلائے ہو رہی ہے یہاں یہ بھی ملٹیپلائے ہوگی اسی طرح یہاں بھی لا آف ایکسپنینٹس کی بیس پر جو ہم کوشنٹ فارم جانتے ہی ہیں کہ پاور جو ہیں وہ کیا ہو جاتی جی سبٹریکٹ ہو جاتی جب ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی اور یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں جو ایکس نمبر یہاں پر کونسیڈر کر رہا ہوں یہ زیرو نہیں ہوگا یعنی پھر اس کی پاور جو فائف لے رہے ہیں وہ بھی زیرو نہیں ہے کیونکہ ہم زیرو سے کسی بھی ایک وین کو بہت سائٹ پر ملٹیپلائے نہیں کرتے چلیں جی اگر ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پر یہ کینسل ہو جائیں گے ہمیں پر سمپل ٹو بچ جائے گا اسی طرح یہاں پر یعنی ایکس کی پاور فائف ختم ہو کر ون رہ جائے گی اسی طرح یہاں بھی آپ سمجھ گئے ہیں ایکس پاور ٹو آ جائے گی اسی طرح یہاں بھی ایکس کیوب ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی فائف میں سے ٹو سبٹریکٹ ہوئے اسی طرح یہاں میں فائف میں سے ون سبٹریکٹ ہوگا فور آ جائے گا اور یہ ٹو ایکس پاور فائف آ جائے گی ایکپل ٹو زیرو کے اب اگر میں اس ایکوین کو دوبارہ ڈسنڈنگ آرڈر میں لکھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں جی کیا بنتی ہے ایکوین سب سے پہلے ہائر ایکسپوننٹ والی ٹرم لکھیں گے اس کے بعد پھر اسے بعد میں آنے والی ایکس پاور فور پھر فورٹین ایکس کیوب آئے گا پھر مائنس فورٹین ایکس سکوئر آ جائے گا پھر ہمیں بس مائنس فائف ایکس اور لاسٹ میں پلس ٹو ایکول ٹو زیرو آپ دیکھیں کہ جو ایکوین ون تھی اور جو ایکوین ٹو ان میں کوئی فرق نہیں رہا یعنی واپس وہی ایکوین بن گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری گیون ایکوین ہے یہ ریسٹروکل ایکوین ہے چلیں اب جانا اس کو سٹڈی کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس میں ابزرب کیا ہم نے یہ ابزرب کیا اس میں ٹوٹل ٹرمز کی تعداد تھی چھے جبکہ اس کی ایکسپوننٹ ٹھائف ٹھیک یعنی ایک ٹرمز جو ہے وہ اس کی ڈگری سے زیادہ ہے دوسری بات کہ اس کے اگر کوفیشنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ایکس پاور فائف کا ٹو ہے اور لاسٹ ٹرم بھی ٹو ہے یعنی وید سیم سائن اور اس کا سیکنڈ لاسٹ ٹرم جو ہے اگر مائنس فائف اس کا کوفیشنٹ ہے تو پھر سیکنڈ ٹرم کا کوفیشنٹ بھی مائنس فائف ہے یعنی ان میں کچھ اسی طرح اگر آپ ان دو ٹرمز کو دیکھیں تو یہ بھی بالکل ان کے کوفیشنٹ سیم ہیں تب بھی جو ہے اس ٹائپ کی اگر ہم ایکوین بنائیں گے تو وہ لازمی ریسپروکل ایکوین ہوگی چلے میں ایک ایکوین اسی طرح ایک جنرل فارم میں بناتا ہوں یعنی پھر ہمارے پاس اگر کوئی بھی ڈگری ہو میں چلے فور ڈگری کے حساب سے بات کر لیتا ہوں کہ اگر میں اپنا جنرل فارم میں میں اس ایکوین کو دیکھنا چاہوں ریسپروکل ایکوین کو کیسے میں اسے لکھ سکتا ہوں میں اس کے لئے لکھوں گا جی ا ایکس پاور فور بلکل اوپر جو میں نے رول آپ کو بتایا میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے چل رہا ہوں پھر اس سے ایک کم ڈگری والی ٹرم آ جائے گی پھر اس سے کم ڈگری والی ٹرم آ جائے گی اب اس میں چونکہ پاور فور ہے ٹرمز کی تعداد ہمیں پتا ہے جی فائف ہے اب فائف ایسا نمبر ہے جو کہ ایک آرڈ نمبر اس میں دو ٹرمز کے کوفیشنٹس جو ہیں وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو ہم یوں کریں گے جی بی پھر دوبارہ بی رپیٹ ہو جائے گا اور پھر اے آ جائے گا جو کہ ایک کوفیشنٹ ہے جی لیڈنگ ایکسپنینٹ کا اب آپ اگر اس ایکوینٹ کو چیک کریں تو آپ واقعی دیکھیں گے کہ یہ ایک ریسپروکل ایکوینٹ ہے اب اگر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی ہے کہ یہ ایکوینٹ کیسے چیک ہوتی ہے جی ریسپروکل ایکوینٹ اور جب آپ یہ سرٹیسفائی کر لیتے تو اب اس کو ہم کیسے سالف کریں گے کیا اس کے فیکٹر بن سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے کہ پاور فور ہونے کی وجہ سے ایون نمبر ہونے کی وجہ سے میں اس کے ہاف سے یعنی اگر اس کی پاور فور ہے تو میں ڈیوائیڈ کروں گا اس کو ایک سکوئئر سے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ایکس جو ہے وہ زیرو کے ایکوینٹ نہیں ہے on بوت سائج آف دیکوینٹ اور جب میں بوت سائج پہ ڈیوائیڈ کروں گا یعنی یہ ٹرم بھی ایک سکوئئر سے ڈیوائیڈ ہوگی یہ ٹرم بھی ایک سکوئئر سے یہ بھی ایک سکوئئر سے ہر ہر ٹرم کو ہم x² سے ڈیوائٹ کریں گے یہاں بھی اور یہاں بھی تو 0 ایک ایسا نمبر ہے کہ اس کو کوئی بھی نمبر ڈیوائٹ کریں 0 ہی جواب آتا ہے اس سے multiply میں ہم کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر a x² رہ جائے گا یہاں پر رہ جائے گا جی b x یہاں پر رہ جائے گا c یہاں پر رہ جائے گا b over x اور یہاں پر a over x² اب آپ دیکھیں کہ اگر first term اور last term میں سے a common لے لیں تو یہ کیا بنتا جی x² اس کا first multiple اور یہاں پر one by x² اس کا multiple ہے اسی طرح اگر میں second term اور second last term کو دیکھوں تو ان میں b common ہے یہاں پر x اور one by x کو multiple کے طور پر آجیں گے اور plus c constant as it is equal to zero اب یہ ایک وین جو ہے اگر میں اس میں حصہ سے کہوں گے x plus one by x کو ہم substitute کر لیں جی b یا چلیں ایک اور variable y کے ساتھ تو پھر جو ہمارے پاس x² plus one by x² ہے plus two آئے گا یعنی whole square کا فارمولا جب اپلائے کریں گے اور two کو جب ہوتا shift کر دیا جائے گا تو y² minus two share place ہو جائے گا یعنی یہی ایک وین ہماری جو ہے وہ quadratic وین میں تبدیل ہو جائے کہ جس کو پھر ہم three methods سے جو کہ جس میں ہمارے پاس جی factorization ہے quadratic formula completing square formula اس سے ہم سے solve کر سکتے ہیں ایک اور بات جو کہ بہت important میں بتانا چاہوں گا جی کہ اگر ہمارے پاس ایک reciprocal ایک وین کے جو coefficients ہیں وہ symmetric ہوں جیسے first اور last term کے coefficients same with same sign اور اس طرح اگر یہاں پہ b ہے یہاں بھی کیا ہو جی b ہی ہو with same sign تب آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو factor ہیں جو اس equation کو جب آپ solve کریں گے اس کے factors جو آئیں گے وہ دوسرے کے multiplicative inverse ہوں گے یعنی اگر ایک میں یوں بات کرتا ہوں جی اگر ایک جو ہے ہمارے پاس جواب minus one آ رہا ہے factor minus one آ رہا ہے تو دوسرا بھی کیا آئے گا جی minus one آئے گا چونکہ minus one کو اگر minus one سے multiply کریں تو answer کیا آتا ہے one اسی طرح آپ یہ بات observe کریں گے کہ آپ جو factors نکا رہے ہیں ایک دوسرے کے کہیں جی multiplicative inverses ہیں اچھا تو students اب آتے ہیں assignment کی طرف یعنی آپ کی homework کی طرف کہ آپ کو کرنا کیا ہے restaurants اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے reciprocal equation کو solve کیا جو کہ ان سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ share کر چکا ہوں کہ ہم نے quadratic equation کو solve کیا اس کے بعد ہم نے rational equation کو solve کیا اور now ہم نے ابھی reciprocal equation کو solve کیا تو ابھی آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے ابھی آگے next exercise پہ related exercise پہ جا کے آپ کے جتنے بھی questions ہیں related to reciprocal equation quadratic equation and rational equation آپ نے انہیں solve کرنا ہے کہیں بھی کسی بھی قسم کا یا کسی بھی question میں آپ کو problem آئے آپ ان کو میرے ساتھ share کر سکتے ہیں میں پوری طرح سے آپ کی رہنمائی کروں گا اور جن question میں آپ کو problem پیش آ رہی ہے ان کو solve کرنے کی بہترین کوشش کروں گا so wish you best of luck thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ